موسیقی 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 مہترم مہدیس عاظم دمشق فقیح الشام العارف باللہ الشیخ الكبیم حضرت مولانا الشیخ اسعد محمد سعید الساغر جی دامت برکاتکم مہترم المقام المحقق الكبیم الاستاذ العظیم الشیخ الدکتور شحاب الدین الفرفور استاذ جامعہ الازہر بدمش مہترم مہترم الدائیت الكبیر الخطیب العظم بجامعہ الاموی الشیخ ابو الخیر الشکر ادامت برکاتو مہترم المقام حضرت اللہ مولانا مظہر اللہ خان صاحب و جیہی خطیب عظم رام پور انڈیا وہ میرے بائیں جانب تشریف فرما ہیں رام پور انڈیا کے عظیم شیخ الاساتذہ اور وہاں کے خطیب عظم اور حیدرباد دکن اور انڈیا سے آئے ہوئے جلیل القدر میں مانانِ گرامی موزز علماء زعماء لیبیٹی گلبرگ اور گرد و نواح اور لاہور کے تعلق رکھنے والے تاجر احباب غلامانِ مصطفی عاشقانِ رسول خواتین و حضرات اور بالخصوص آج کی محفظِ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتظامیاں جملہ کارکنانِ تحریکِ محبتِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لاہور اور علاقہ حاضر کے تمام علماءِ کرام خطباءِ عزام اور مبلغانِ عشق و غلامیِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی توفیق سے ہم لیبیٹی میں ایک عظیم الشان محفظِ ملادِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع ہیں اور میں تحریکِ محبتِ مصطفی کے جملہ کارکنان کو سنینِ قلب سے مبارک بات پیش کرتا ہوں ان احباب نے مجھ سے یہ کہا کہ آج کی گفتگو میں اس موضوع پر کروں کہ نیلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافظ منعقد کرنا اس کا جشن منانا اور اس کے لیے مصورت و فرحت کے احتمام کرنا اس کو سیلیبریٹ کرنا منانا اس کی قرآن و حدیث میں اور شریعت اسلامیہ میں احسیت کیا ہے انہوں نے کہا کہ آج کی حاضرین کو قرآن و حدیث اور شریعت کے دلائل کی روشنی میں یہ مسئلہ سمجھا دیں سو میں ان کی خواہش کی تعمیل میں آج اسی نکتے کو اپنا موضوع بنایا ہے ایک بات آپ سن چکے اور جان چکے جس کو میں شروع میں بتا دوں کہ آج کی تقریب میں آپ خوش نصیب ہیں کہ عالمِ عرب کے عقابر علماء اور شیوخ اور محدثین اور محققین موجود ہیں ملکِ شام اور جامعِ الازحر سے تعلق رکھنے والے اور ملکِ شام اس وقت میرا ایک ایک لفظ نپا طلا ہے مبالغے پر مبنی نہیں ہے نہ میں کبھی مبالغے کی بات کرتا ہوں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں یہ بات کہ ملکِ شام اس وقت روحِ زمین پر علمِ دین کا اور علمِ شریعت کا علم کا سب سے بڑا مرکز ملکِ شام دمشق ہے اور دوسرا تاریخی مرکز پھر الازحر مصر ہے اور تیسرا علمِ دین کا علمِ شریعت کا بڑا مرکز سرزمینِ بغداد ہے میں تو بعد میں بیان کروں گا ہی مگر انہوں نے اپنی زبان سے شہادت دی کہ جشنِ ملادِ مصطفیٰ صرف پاک کو ہند میں نہیں منایا جاتا یہ سارے عالمِ عرب اور عالمِ اسلام کا معمول ہے صرف سعودی عرب کے ایک محدود خطے کو چھوڑ کر اور وہ بھی محض پچھتر سال سے آج سے پچھتر سال پہلے پوری تاریخ میں حرمین شریفین میں بھی جشنِ ملادِ مصطفیٰ آپ سے بڑھ کر دھوم دام سے منایا جاتا تھا انہوں نے یہ بات آپ کو بیان کر دی اور میں تو پھر پورے عالمِ عرب عالمِ اسلام میں ان کی معافرِ ملاد میں شریک ہوتا ہوں دنیا کا کوئی کونہ ایسا نہیں جہاں مصطفیٰ کے ملاد کا جشن نہ منایا جاتا ہے یہ پوری امت کا معمول ہے اس کا انکار کرنے والے احباب عالمِ اسلام اور عالمِ عرب میں تعداد کے اعتبار سے آٹے میں نمک کی حیثیت بھی نہیں رکھتے آٹے میں نمک کی حیثیت بھی نہیں رکھتے اب میں آپ کو اس موضوع کی علمی حیثیت سمجھانا جاتا سب سے پہلے جو نکتہ میں واضح کروں گا سب سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ بعض ذہنوں کو ایک مغالتہ ہے اور وہ یہ کہ اسلام میں یہ جو سیلیبریشن ہوتی ہے سیلیبریشن بعض مواقع کو منانا سیلیبریٹ کرنا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سیلیبریشن یہ اسلام کی روایت نہیں ہے یہ علاقائی جغرافیائی یا پاکستان اور ہندوستان کی ثقافتی روایت ہے سیلیبریشن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے پہلے اس نکتے سے شروع کرتے ہیں یہ بعض ذہن نشین کر لیں کہ سیلیبریٹ کرنا کسی شئے کو منانا اس کی یاد کو منانا اور ہمیشہ تقرار سے منانا یہ اینِ اسلام ہے اینِ اسلام نماز پنجگانا نماز پنجگانا نماز پانچوں فرائض آج آپ کو بتا دوں یہ بھی سیلیبریشن ہے یہ بھی کسی کی یاد منائی جاتی ہے یہ جو فرائض خمسہ ہے نماز پنجگانا سننے یہ بھی پیغمبروں کی یاد منائی جاتی ہے کتبِ احادیث میں اور کتبِ سیر میں آیا ہے امام جلال الدین سیوتی نے الخصائص القبرہ میں روایت کیا اور امام تحاوی نے شرع معنی الاسحار میں روایت کیا اور دیگر بہت ساری کتب میں حدیث کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں ہے کہ نمازِ فجر یہ حضرتِ آدم علیہ السلام کی یاد منائی جاتی ہے کہ حضرتِ آدم علیہ السلام کی توبہ جب قبول ہوگی تو فجر کا وقت تھا اور آپ نے قبولِ توبہ پر دو رکت نماز شکرانہ ادا کی اس دو رکت شکرانے کی یاد بنانا نمازِ فجر کے دو فرض بن گئے تو نمازِ فجر سیلیبریشن ہے حضرتِ آدم کی قبولِ توبہ کی نمازِ زہر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیلیبریشن ہے کتبِ حدیث میں آتا ہے کہ حضرتِ عیساق علیہ السلام ان کی دعا کے نتیجے میں انہیں جب عطا ہوئے ولادت ہوئی تو زہر کا وقت تھا آپ نے ان کی ولادت پر شکرانے کی چار رکتیں نفت پڑی وہ چار رکتیں حضرتِ ابراہیم کا شکرانہ امتِ محمدی کے لیے نمازِ زہر بن گئی نماز سے بڑی نکتہ سمجھنے اللہ کی عبادت کوئی نہیں بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْقُ سَلَا مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز ہے افضلُ الْعبادتِ نماز علامتِ ایمان ہے اللہ رب العزت کی این عبادت نماز اس نماز کو بھی اس نے اپنے محبوب پیغمبروں کی یادگاریں بنا رکھا ہے ہر نماز کو کسی پیغمبر کے ساتھ منصوب کر رکھا ہے تو زہر حضرتِ عصاق کے میلاد کی یادگار ہے حضرتِ عصاق کی ویلادت کی شکرانے کی یادگار ہے پھر نمازِ عصر حضرتِ عزیر علیہ السلام سو سال کی وفات کے بعد دوبارہ زندہ کیے گئے جس کو قرآن نے کہا قَمْ لَبِسْتَ قَالَ لَبِسْتُ يَوْمَنَ عَوْبَادَ يَوْمَ سو سال کے بعد اٹھے جب انہوں نے دیکھا کہ میں سو سال کے بعد زندہ ہوا ہوں تو اللہ کے حضور شکرانے کے چار نفل پڑے تو شکرانے کے چار نفل حضرتِ عزیر کے امتِ محمدی کی نمازِ عصر بن گئی ہے سمجھ آئی ہے بات کی؟ پھر حضرتِ یعقوب علیہ السلام اور بعض روایتوں میں حضرتِ عیوب علیہ السلام طویل زمانے کی علالت اور بیماری کے بعد کمزور ہو گئے تھے انہوں نے چار رکت شکرانے کے نفل پڑے صحتیابی کے مغرب کا وقت تھا جب چار رکت نفل شروع کیے تین رکتیں پڑی تھی چوتھی پر اٹھنے کی کوشش کی اٹھ نہ سکے کمزور ہو گئے تھے علالت تھی بیٹھ گئے تین رکتوں پر خدا نے کہا کہ تین رکتِ امتِ محمدی کی نماز بخرب بنا دیں پھر حضرتِ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے چالیس دن کے بعد مچھلی کے پیٹ سے نکلے چار رکت شکرانے کے پڑے امتِ مصطفیٰ کے لئے نمازِ عشاء بنا دیں اب جو پہلا نکتہ میں نے سمجھایا حدیث کی روشنی کا کہ نماز سے بڑھ کر اللہ کی عبادت نہیں نماز سے بڑھ کر اونچی اللہ کی کوئی عبادت نہیں تو جو سب سے عرفہ عبادت ہے نماز جو میراج المؤمنین ہے جو میراج المؤمنین ہے اس نے اس نماز کو بھی مجرد یعنی اپنے نبی کی نسبت کے بغیر نماز بھی قبول نہیں کی پانچوں نمازوں کو کسی نے کسی نبی کے ساتھ گوڑ رکھا ہے پہوسطہ کر رکھا ہے نماز نبی کے ساتھ جڑی تو مصطفیٰ کی امت کا فرض بن گئی یہ اس کی عبادت ہے تو یہ نماز پنجگانہ کیا ہے نبیوں کی شکرانوں کی سیلیبریشن ہم بیعہ کے شکرانوں کی سیلیبریشن ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں ہر روز پانچ مرتبہ سیلیبریٹ کرتے ہیں کن کو نبیوں کو اور وہ سیلیبریشن ہماری نماز پنجگانہ بن گئی اسی طرح حج کیا ہے حج مناسے کے حج سارے کے سارے نبیوں کی یادگاریں سب مناسے کے حج سیلیبریشن ہے میں ابھی پہلا وہ نکتہ سمجھا رہا ہوں کہ ذہن کلیر ہو جائیں یہ خیال جہالت ہے کہ اسلام میں سیلیبریشن نہیں اسلام سارا سیلیبریشن ہے اسلام سارا سیلیبریشن ہے مناسے کے حج میں اچھا بڑا لباس ہے آپ کا شلوار ہے کمیز ہے عربی جبے ہیں خوبصورت لباس ہے شیروانی ہے یہ ترہ ترہ کے ملک ملک کے خوبصورت لباس ہیں مسنون لباس ہیں آپ مسنون پاک طیب طاہر لباس کے ساتھ حج کرنے جاتے ہیں حکم ہوتا ہے سب لباس اتار دو سب لباس اتار دو کیا کرو دو چادریں پہن لو باری تعالیٰ کیوں فرمایا میرے ابراہیم کا لباس دو چادریں تو حج کا لباس حضرت ابراہیم کے لباس کی سیلیبریشن ہے پھر کعبے کے حرم میں داخل ہو جاؤ اور کہو لبیک اللہم لبیک تلبیہ تلبیہ کیا ہے احادیث میں آتا ہے اور کل کتب تفسیر میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کعبہ تعمیر کر لیا کعبہ کی بنا ہو گئی تعمیر ہو گئی تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم جبلِ ابو قبیس اس پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اب لوگوں کو بلاؤ اَذِّن فِ النَّاسِ بِالْحَجِ لوگوں کو حج کرنے کے لیے آواز دو ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اس وقت آج سے چار ہزار سال پہلے اس وقت آواز دی لوگوں سے کہا لوگوں سے روحوں سے کہا اللہ نے تم حکم دیا ہے کہ آؤ اللہ کے گھر کا حج کرو تو حدیث پاک میں آتا ہے جو لوگ زمین پر زندہ تھے اطراف و اکنافِ عالم تک ہر ایک نے حضرتِ ابراہیم کی آواز سنی جو اپنی ماں کے پیٹوں میں تھے جو اپنی روحیں باپ کی پشتوں میں تھی اور جو روحیں ابھی مالہِ عالی میں تھی جس جس نے آواز سنی وہی سے کہا لَبَّئِكَ اللَّهُمَ لَبَّئِكَ ابراہیم کی صدا کا جراب تھا چار ہزار سال گزر گئے جد وادیِ مکہ حرمِ مکہ میں آپ قدم رکھتے ہیں خدا کہتا ہے بے شک بلایا ابراہیم نے چار ہزار سال پہلے تھا مگر مجھے جواب پسند ہے تم ہی وہی بولی بولنے لگ جاؤ کہو لَبَّئِكَ اللَّهُمَ لَبَّئِكَ تو یہ تلبیہ کیا ہے سیلیبریشن ہے ابراہیم کی پکار کے جواب کی آج کوئی حج پہ جانے والا سنتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی آواز یاد رکھ لیں یہ اللہ کی پکار کا جواب نہیں ہے میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں لَبَّئِكَ اللَّهُمَ حَاظِرُ ہُمْ یہ اللہ کی پکار کا جواب نہیں ہے کل حدیث کی کتب اور کل تفاصیل اٹھا کے دیکھئے میں نے کیا عرض کیا اللہ کی آواز کا یہ جواب نہیں ہے حاکم المستدرک اٹھا کے دیکھئے بہکی کی اسسونن الکبرہ اٹھا کے دیکھئے بہکی کی شعب الایمان اٹھا کے دیکھئے امام طبری کی تاریخ طبری دیکھئے جامع البیان دیکھئے عبداللہ بن عباس کے شاگر تابعی حضرت مجاہد ان کی تفسیر دیکھئے امام سیوتی کی ادھر المنصور دیکھئے امام اسکلانی کی فتح الباری دیکھئے جو کتاب اٹھا کے دیکھئے بتانا چاہتا ہوں اللہ کی کسی ندا کا جواب بولیے نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کی ندا کا جواب ہے اللہ کی پکار کا آواز نہیں ہے پھر کہہ رہا ہوں حضرت ابراہیم کی پکار کا جواب ہے اور وہ پکار آپ نہیں سنتے جواب دیتے تو گویا یہ یہ بھی یادگار ہے پھر اس کے بعد یہی حدیث جو میں نے بیان کی کہ یہ اللہ کی پکار نہیں ابراہیم علیہ السلام کی پکار کا جواب ہے یہ مصنف ابن ابی شہبہ میں بھی ہے امام شوکانی نے بھی اس کو بیان کیا علامہ آلوسی نے بیان کیا امام ابن عبدالبرم نے اتنہید میں بیان کیا امام زہلہی نے اس کو نصب الرائعہ میں بیان کیا جو کتاب حدیث کی سیرت کی تفسیر کی فقہ کی جو اٹھا لے تو یہ ان کی پکار کی سیلیبریشن ہے ہم جو تلبیہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ عرفات میں جمع ہوتے ہیں عرفات کو جمع ہونا زوال سے غروب کے درمیان حج ہے حج کے لیے نہ کوئی نفل ہیں نہ کوئی خطبہ باجب ہے نہ نفل ہیں نہ کسی قرآن کی صورت کی تلاوت ہے نہ ذکر اذکار ہے نہ خاص دعا ہے نہ خاص طرز کی عبادت ہے کچھ نہیں کچھ آتا ہے تو پڑھ لیں کچھ نہیں آتا تو کچھ نہ پڑھیں گنگے بہرے گنگے بن کر زور سے مغرب کے درمیان میدان عرفات میں پہنچ جائیں تم حاجی ہو گئے کچھ نہیں کرنا ہاتھ ہو گیا کیوں کہ وقوفِ عرفات میں جمع ہو جانا یہ یادگار سیلیبریشن ہے ملاقاتِ حضرتِ آدم و حوا کی حضرتِ آدم ہند میں اُترے تھے سرمدین کے پاس حضرتِ حوا اُدھر اُتری ایک دوسرے کو تلاش کرتے کرتے اس میدان میں پہنچے تو ایک دوسرے کو پہچان لیا پہچان لیا پہچاننے کو کہتے ہیں عرفات پہننا پہچان لینا تو اس پہچان کے میدان میں پہنچ جانا حج ہے تو حج کیا ہے یادگارِ ملاقات ہے یادگارِ ملاقات ہے آدم و حوا کی یہ حج ہے پھر آپ مزدلفہ سے ہو کے مینہ آگئے اور وہاں ملاق شیطان کو کنکریاں مار رہے کوئی شیطان کھڑا ہے آج انہوں نے ایٹوں اور پتھر اور کنکریاں اور گارے کا بنا رکھا ہے کہتے ہیں شیطان ہے کنکریاں مارو کبھی آپ نے عقل سے سوچا آپ تین دن تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں کبھی سوچا کہے کی کنکریاں بھئی شیطان تو آیا تھا حضرتِ اسماعیل علیہ السلام کو روکنے تو آپ نے کنکریاں مار کے اسے بھگایا تھا اب نہ شیطان وہاں نہ آپ کو روکنے والا نہ ابراہیم اور اسماعیل نہ بھگانے کے لیے کنکریاں کی ضرورت اب پتھر کے سطون ہیں انہیں شیطان کا نام دے کے کنکریاں مارے جا رہے ہو عقل کو گھر رکھ کے آئے ہو عقل و خیرت کو گھر رکھ کے آئے ہو کنکریاں مار رہے ہو کیا اسماعیل کی ایک یاد ہے ادا کی یاد منا رہے ہیں ادا اسماعیل کی یاد منا رہے ہیں پھر زبا کرتے ہیں وہ زبہ اسماعیل کی یاد ہے قربانی کرتے ہیں ایرام اتار دیتے ہیں مقصود بات کا بتانا یہ تھا پھر آکے کعبے کا تواف کرتے ہیں پہلے بھی بعد میں بھی اور پھر حجرِ اسود کو چومتے ہیں پتھر کو اسلام پتھروں سے جان چھڑانے آیا تھا یا پتھروں کو گلے لگانے آیا تھا بولیے اسلام پتھروں سے جان چھڑانے آیا تھا حرمِ کعبہ سے سب پتھر چنچن کے نکال دیئے تھے بات سمجھنا سب پتھر نکال دیئے دو پتھر ہیں سارے پتھر اٹھا کے پھیک دیئے دو پتھر رب نے اپنے کعبے کے اندر سما دیئے وہ کیا ہیں دونوں پتھر کسی سے منصوب ہیں کسی سے منصوب ہیں ایک پتھر کعبے کی دیوار میں ہے سحی بخاری کتاب الحج سحی مسلم کتاب الحج سنن ابن ماجہ کتاب المناسق نسائی السنن القبرہ امام احمد بن حنبل کی مصنق بہتی کی سنن قبرہ کل کتب حدیث میں حجرِ اسود بولیے پتھر کو چومنا توحید ہے نہیں پتھر کو چومنا نماز ہے پتھر کو چومنا روزہ ہے کیا ہے کعبے میں لگا ہے پتھر سیدنا فاروق آزم پہنچے یہ بخاری شریف میں ہے چومنے لگے چارہ ہی کوئی نہیں کوئی بھاگ ہی نہیں سکتا پتھر کو چومنے بغیر چومنے سے پہلے کہنے لگے انی آلم انک حجرن لا تدر و لا تنفعو وَلَوْ لَا أَنِّي رَئِتُ النَّبِيَّ يُقَبِّلُكْ مَا اَقَبَّلْتُكَ بَدَا اے حجرِ اسود میں جانتا ہوں کہ تُو ایک پتھر ہی تو ہے نہ میرا نفع تیرے ہاتھ میں ہے نہ میرا نقصان تیرے ہاتھ میں ہے ہم موحد لوگ ہیں توحید والے سب پتھروں کو چھوڑ چکے اور پتھروں کو چھوڑنے کے بعد اے پتھر تمہیں چومتے پھرتے ہیں خدا کی قسم اگر مصطفیٰ کے لب تمہیں نہ لگے ہوتے تو میں تجھے کبھی بوسا نہ دیتا میں تو اس لیے چومتا ہوں کہ مصطفیٰ کے لب لگے اب ہمیں حکم ہو گیا کہ پتھر چومو مصطفیٰ کے لب لگے چوما ہے اب یہ بات وہ کہہ گئے اور چومتے رہے مگر یہ بات سمجھ نہ آئی کہ وہ تصور میں حجرِ اسود کو چوم رہے تھے یا مصطفیٰ کے لگوں کو چوم رہے تھے سب پتھر نکال دیئے ایک پتھر گار دیا کعبے کے سین میں اس کا نام مقامِ ابراہیم اور اس مقامِ ابراہیم پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان لگے ہوئے قدموں کے نشان لگے ہیں فرمایا تمہارا توافی قبول نہیں ہے اگر تم سات چکر لگانے کے بعد دو نفل مقامِ ابراہیم پر نہ پڑھو تو باری تعالیٰ نفل کیسے پڑھیں فرمایا اس طرح سامنے کعبہ ہو اور تمہارے اور کعبے کے درمیان تمہارے سامنے وہ پتھر ہو جہاں میرے ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں لوگوں تم نبیوں کے قدموں کے نشانوں سے بھاگنے والے اللہ والوں کے قدموں کے نشان سے بھاگنے والے ہر جگہ سے بھاگ گئے مگر سہنِ کعبہ میں پہنچے تو خدا نے پکڑ دیا کہا میرے پیغمبر کے قدموں کے نشان سامنے رکھو اور نفل پڑھو اور وہ نشان کیا ہیں ایک لطیف بات سمجھیں وہ نشان ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے وہ ملاد مصطفیٰ کی نشانی ہے قدماء سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ علامت ملاد المصطفیٰ حضور کے ملاد کی نشانی ہے آپ کہیں گے وہ کیسے یہ وہ پتھر تھا جس پہ کھڑے ہوکے ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا اس پر کھڑے تھے تعمیر کیا تو پتھر پگل گیا اور آپ کے قدموں کے نشان سب تو گئے پتھر کے سینے میں لگ گئے قدموں جب کعبہ بن گیا ابراہیم علیہ السلام اسی پتھر پہ کھڑے تھے اسی پتھر پہ کھڑے تھے اب عرض کیا باری تعالی میں نے تیرا گھر بنا دیا اب اجازت ہو تو تجھ سے مزدوری مانگ لیں مزدوری قجرت مانگ لیں اللہ نے فرمایا مانگ لو کیا مانگتے ہو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالی وَجْعَلْنَا اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكْ وَارِنَا مَنَا سِقَنَا یہ بانگ کر پھر فرمایا وَبْأَسْفِيهِمْ رَسُولَمْ مِنْحُمْ میرے مولا مزدوری اتنی دے اس قابے کی تعمیر کی کہ وہ امت جس میں نبی آخر و زنہ آنے والا ہے وہ امت ہماری اولاد سے ہو اور اتنی مزدوری دے دے کہ مجھے مصطفیٰ کا دادا بنا دے مجھے مصطفیٰ کا باپ بنا دے اجعلنی جد محمد المصطفیٰ حاضحی اجرتن وَبْأَسْفِيهِمْ رَسُولَمْ یعنی وَجْعَلْ فِيهِمْ رَسُولَمْ اَيْ وَجْعَلْ فِي ذُرِّيَّتِنَا محمد النبیشن آخر آخر الزمان حضور کو ہماری اولاد میں پیدا کر کیا مطلب مجھے محمد کا بولو دادا بنا دے کیونکہ قیامت کے دن ہر کسی کو نسبت سے بکارا جائے گا جب میری باری آئے ابراہیم تو مجھے مصطفیٰ کا دادا کر کے بکارا جائے گا قرآن میں ہے قرآن میں وَبْأَسْفِيهِمْ اِذْ يَرْفُ عِبْرَاهِيمُ الْقَبَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِيلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَانْتَ السَّمِيُرْ عَلِيمِ وَجْعَلْنَا مُسْلِمَئِنِ لَكْ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكْ مِن ذُرِّيَّتِنَا وَبْأَسْفِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُ عَلِيْهِمْ آئِيَاتِكَ میری نسل میں مصطفیٰ بیج تاکہ میں مصطفیٰ کا دادا بنو تو انہوں نے اس پتھر پہ کھڑے ہو کر ولادتِ مصطفیٰ کی دعا کی تھی یہ ہے نکتہ حاضر نکتہ حُبَ دَعَا لِوِلَادَتِ الْمُصطفیٰ فِي ذُرِّيَّتِهِ اِذَا كَانَ قَائِمًا عَلَى نَفْسِ الْحَجَرُ مقام ابراہیم حضور کے مِلَاد کی دعا کی تھی کہ میری اولاد میں حضور کی مِلَادت ہو اب اگلی بات غور سے سنیں اس پتھر کی خصوصیت یہ ہے کہ جہاں کھڑے ہو کر مِلَادِ مصطفیٰ کی دعا کی گئی کہ میری اولاد میں حضور کی مِلَادت ہو اب یہ بتائیے ساری زندگی میں ایک ہی پتھر پہ حضرت ابراہیم کے قدم لگے تھے اور کسی پتھر پہ ان کے قدم نہیں لگے تھے وہ تو نبی جس پتھر پہ قدم رکھتا پتھر پگھل جاتا تھا عمر ساری پتھریلی زمینوں میں گزاری ساری عمر پتھریلی زمینوں پر لاکھوں پتھروں پہ قدم آئے ہوں گے حضرت ابراہیم کے کسی پتھر پہ قدم محفوظ نہ رہے اس پتھر پہ قدم کیسے محفوظ رکھے گئے اس لیے رکھے گئے کہ یہ قدم کے نشان ملاد مصطفیٰ کی دعا سے متعلق تھے چونکہ اس مقام ابراہیم پر قدمین ابراہیم ہیں ابراہیم علیہ السلام کے قدم اور قدم نشان ہے اس دعا کے جو ملاد ولادت مصطفیٰ کی دعا ابراہیم نے تعمیر کعبہ کی اجرت مزدوری کے طور پر مانگی تھی حضور کی ولادت کا نشان ہے اللہ نے کہا سب پتھر نکال دو میرے مصطفیٰ کی ولادت کی علامت یادگار پتھر ہے اس کو سین کعبہ میں گار دو اب تمہارا حج نہیں ہوتا جب یادگار ولادت مصطفیٰ کے قدموں کے نشان کے پتھر کو سامنے لگتے نپن نپن لو گویا مقام ابراہیم کی نماز ہر وقت حضور کا ملاد منایا جا رہا ہے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح اسلام میں سیلیبریشن کا تصور ہے یہ پہلا نکتہ تھا جس پر بنیاد رکھی اب اس سے اگلی بنیاد کرتا ہوں حضور علیہ السلام کی اپنی سنت ہے ایام منانا دن منانا آقا علیہ السلام کی اپنی سنت ہے یہ بات آپ سمجھیں حدیث پاک میں ہے کہ آقا علیہ السلام یہ جو حدیث اس وقت میں دے رہا ہوں یہ کتاب السوم ہے کتاب السوم صحیح بخاری اور باب ہے باب و سیام یوم آشورہ یوم آشورہ کے روزوں کا باب اور صحیح بخاری کی حدیث ہے اور حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ نے وہ حدیث کے راوی حدیث میں یہ ہے کہ آقا علیہ السلام ہجرت مدینہ کی تو الفاظ ہیں کان یوم آشورہ تعدہ الیہود عیدن آشورہ کا دن بخاری شریف یہودی لوگ بطور عید مناتے تھے یہ بات سمجھنے والی ہے یہودی لوگ اسے بطور بولیے عید مناتے تھے اور یہ بھی سن لوگ کہ بطور عید کیوں مناتے تھے اس سے اوپر کی حدیث اسی بخاری شریف جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اس نے فرمایا یوم اید اس لیے مناتے تھے کہ انہوں نے فرمایا ہازا یوم سالح ہازا یوم نج اللہ بن اسرائیل من عدو فسامہ بوسا فرمایا یہ نیک دن ہے یہ بوسا علیہ السلام کا یوم فتح ہے فیرون پر فتح ہوئی تھی اور آپ بن اسرائیل کو لے کے نجات دلا گئے تھے پار چلے گئے تھے دریائے نیل سے فرمایا چونکہ یوم فتح ہے حضرت موسیٰ کا اس لیے حضرت موسیٰ نے شکرانے کا روزہ رکھا اور اب اگلی حدیث میں حضرت ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں کہ وہ یوم عید مناتے تھے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیتے تھے کہ یہودیوں کی مخالفت کیا کرو یہود و نصارہ کی مخالفت کرو ان سے مشابہت نہ کرو ان سے اپنے نظام کو جدا رکھو ان کی مخالفت کرنے کا حکم دینے والے نبی نے جب ان سے سنا کہ یہ حضرت موسیٰ کا یوم فتح ہے یعنی یوم موسیٰ ہے اور یہ یہودی بطور عید مناتے ہیں حضور السلام نے صحابہ سے فرمایا تم بھی اسے روزہ رکھ کر منایا کرو منایا کرو ان کا یوم عید تھا یوم موسیٰ تھا چونکہ حضرت موسیٰ نے روزہ رکھ کے منایا تھا آقا علیہ السلام نے فرمایا مت دیکھو کہ یہودیوں کا دن ہے فرمایا ہم یہودیوں سے بڑھ کر حضرت موسیٰ کے حق دار ہیں ارے لوگوں مصطفیٰ یہودیوں سے بڑھ کر حضرت موسیٰ کے حق دار ہیں وہ ان کا یوم منائے تو امت محمدی سے بڑھ کر مصطفیٰ کا حق دار کون ہے ہم یوم مصطفیٰ مناتے ہیں یہی کلمات صحیح مسلم میں ہیں یہی کلمات اور یہی جو میں نے آپ کو بتایا وہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں کتاب السیام حدیث ہے کان یوم آشور یہ صحیح مسلم میرے ہاتھ میں زور دے رہا ہوں لفظ عید پر لفظ عید پر کہ روزہ تو رکھتے تھے یہود یوم آشور تو سیلیبریٹ کرتے تھے مگر الفاظ ہیں کہ اسے عید کا جن بنا کر بنا آتے تھے آقا پیچھے نہیں ہٹے کہ ان کا عید کا در ہے ہم کیوں سیلیبریٹ کریں نہیں نسبت چونکہ حضرت موسیٰ سے ہے فرمایا میری امت بھی سیلیبریٹ کریں اور اس دن یہودی عورت زیور پہنتی یہ بھی صحیح مسلم شریف میں ہے اچھے لباس پہنتی بطور عید مناتے آقا نے صحابہ کو اس کے منانے کا حکم دے دیا یہ وہ جس دن حضرت نو علیہ سلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کے لگی تھی مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث آئی ہے حضرت ابو حریرہ اس کے راوی ہیں فرمایا یہ آشورہ کا دن یوم موسیٰ بھی ہے یوم نوح بھی ہے فرمایا اس کو مناؤ تو مصطفیٰ نے جاہلیت میں یہ وہ دن ہے آشورہ کا جس دن کعبے کو غلاف چڑھایا گیا تھا تو یہ یوم غلاف کعبہ بھی تھا تو جب دور جاہلیت میں حجرت مدینہ سے پہلے بھی آقا علیہ السلام اس دن کو مناتے تھے تو حضور نے یوم غلاف کعبہ بھی منایا یوم یہ سعی بخاری کتاب الحج کان یوم تستر فی القعبہ وقال الامام ابن الحجر الاسکلانی کان یعظم بھی قصوة القعب فی وہ اس دن کی عزت کرتے تھے کہ یہ قعبے کے خلاف کا دن ہے تو آپ نے دیکھا کہ حضور نے یوم نوح بھی منایا حضور نے یوم موسی بھی منایا اور حضور نے یوم غلاف قعبہ بھی منایا آقا علیہ السلام امام ابن حجر اسکلانی جو امام المحدثین ہیں حدیث کی کل سندیں کسی مسلک اہل سنت والجماعت کے کسی مسلک کا عالم ہو ہنفی ہو مالکی ہو شافعی ہو ہنبلی ہو عرب کا ہو ہند کا ہو عجم کا ہو حرمین کو شام کو مصر کو کوئی محدث ہر ایک کی سند اوپر امام ابن جرسکلانی کی ذریعے سے جاتی ہے امام اسکلانی حجت المحدثین وہ امام ابن جرسکلانی کہتے ہیں ان سے پوچھا گیا امام اسکلانی سے پوچھا گیا کہ ملاد مصطفیٰ بنانے پر آپ کا فتوہ کیا ہے امام جلال الدین سیوتی نے اس کو روایت کیا حسن المقصد فی عمل المولد میں امام سیوتی نے روایت کیا کہ امام ابن حجر اسکلانی سے پوچھا کہ جشن ملاد مصطفیٰ حضور کا ملاد منانے پر آپ کا فتوہ اور دلیل کیا ہے فرمایا حضور کا ملاد منانا ابن حجر اسکلانی نے اس حدیث اور سنت رسول سے ثابت ہے اسکلانی فرماتے ہیں کہ جب حضور نے خود مدینہ پہنچ کر یوم موسیٰ منایا تھا تو جب وہ یوم موسیٰ منا رہے ہیں ہم یوم ورادت مصطفیٰ کیوں نہ منائے اب یہ کوئی پاکستانی عالم کا حوالہ نہیں دیا میں نے میں نے حوالہ دیا امام ابن حجر اسکلانی کا اب اس کے بعد جو بڑی قابل توجہ ہے یہ تو تھی یہ چیز آگے بخاری شریف میں حدیث ہے کتاب الایمان اور بخاری میں حدیث وہی کتاب المغازی اور تیسری بار پھر بخاری کتاب تفسیر القرآن اور چوتھی بار پھر بخاری میں کتاب الاعتصام اور صحیح مسلم کتاب التفسیر اور جام تربزی کتاب التفسیر بار بار امام بخاری اور امام مسلم نے یہ حدیث نقل کی ایک یہودی نے کیا ایک یہودی نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق عظم سے پوچھا کہ اے عمر اگر وہ ہماری تورات میں اترتی ہماری تورات میں اترتی تو ہم اس دن کو یوم عید کے طور پہ مناتے یہ بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے اور میں ترمزی شریف سے پڑھتا ہوں آپ کے لئے ترمزی شریف میں بھی فرمایا کہ ہم اس دن کو یوم عید کے طور پہ عمر فاروق سے اور دوسری حدیث ترمزی میں یہ بات حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہیں ایک آیت ایسی ہے اگر ہماری کتاب تورات میں اترتی تو ہم اسے یوم عید مناتے تم تو نہیں مناتے حضرت عمر فاروق نے اور دوسری روایت نے حضرت میں عبداللہ ابن عباس نے پوچھا بتاؤ بھئی وہ کون سی آیت ہے اگر تمہاری تورات میں اترتی تو تم عید کے طور پہ مناتے تو یہودی نے جواب دیا وہ آیت یہ جو تکمیل دین کی آیت ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا یہودی کہتا ہے عبداللہ ابن عباس اور عمر اگر یہ آیت ہماری کتاب میں آتی اس دن خوشی سے ہم اس کو عید کا دن بناتے اب آگے سنیے میں براہ راس بخاری بھی ہے مسلم بھی اور ترمزی شریف سے براہ راس حدیث پڑھ رہا ہوں جام ترمزی کتاب تفسیر القرآن باب چھٹا من سورة المائدہ قال قرع ابن عباس اليوم اکملت لکم دین واتممت علیکم نعمت وانده یہودی جن فقال لو انزلت حازه علینا لتخذنا یوم ہا عید ہم اس کو عید بنا لیتے قال ابن عباس فانہا نزلت فی یوم عیدین فانہا نزلت فی یوم عیدین فی یوم الجمع وفی یوم عرف اس نے کہا تم ایک عید مناتے ہم اس آیت کے اترنے کے دن پہلے ہی دو عیدیں مناتے ہیں یہ آیت عرفات میں اتری تو یوم عرفات بھی ہماری عید ہے یہ آیت جمعہ کے دن اتری جمعہ کے دن بھی مسلمانوں کے عید ہے تو لوگو بخاری مسلم اور ترمزی شریف اور صحابہ اکرام بتا رہے ہیں قرآن کی ایک آیت اترے کیا بولیے قرآن کی ایک آیت دین کس پر اترا بولیے کس پر اترا بولیے اللہ کی نعمت کس پر تمام کی گئی ہمارے لئے دین اسلام کس کے صدقے سے منتخب کیا گیا اور اس نبی پر ایک آیت اتری سیابہ کہتے ہیں خدا کی قسم اس ایک آیت کے زمین پر اترنے کا دن دو عیدوں کا دن ہے اور جس دن ساری آیتوں والا رسول آیا کم قرآن والا رسول آیا وہ ایک عید ملاد النبی کیا کرو لو عیدوں کا دن ہے ساری حدیث کے لئے سنو وہ صحیح حدیث صحیح ہے اب مجھے پوچھئے بعض لوگوں کو خیال آتا ہے کہ اسلام میں کی صرف دو عیدیں بعضوں کو یہ خیال ذہن میں کھٹکتا ہے کہ یہ تیسری عید کہاں سے نکال لی وہ کہتے ہیں تم نے تیسری ملاد النبی کی عید اور اگر لکھا ہوا ملے عید ملاد النبی تو کہتے ہیں ماذا اللہ شرک ہو گیا عبیدت ہو گئی عیدیں تو دو ہیں تیسری عید کہاں سے آگئی تیسری عید عبداللہ ابن عباس سے آگئی تیسری عدد عمر فاروق سے آگئی مخائی مسلم مکتر مزی سے آگئی فرمایا عید الفطر ایک عید اور عید ازہا ایک عید ازہا قربانی عرفات میں ہوتی ہے یا مینہ میں مولی یہ کہاں ہوتی ہے مولی یہ بھئی قربانی کہاں ہوتی ہے عرفات میں یا مینہ میں مینہ میں تو وہ عید کا دن ہے فرمایا یہ عرفات میں اتری وہ بھی عید کا دن ہے اور فرمایا جمعہ کے دن اتری وہ بھی عید کا دن ہے تو ایک عید الفطر ہوئی ایک عید ازہا ہوئی ایک عید عرفہ ہوئی ایک عید جمع ہوئی چار عید تو حدیث سے ہو گئی اور یہ ساری عید عید ولادت مصطفیٰ کی خلاب ہو گئی سال میں باون جمعہ آتے ہیں کتنے ہر ہفتے ایک جمعہ آتا ہے اور ہر جمعہ عید ہے تو شریعت میں بونج عید ہیں جمعہ کی تو جمعہ کے عید ہونے پر ہمارے ذہن میں کبھی حیجان نہیں آتا اور ملاج مصطفیٰ کے عید ہونے پر حیجان آتا ہے نادانو کچھ تو سوچا کرو اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی ظالم ایک کلمہ پر آنے کبھی احسان گیا حضور سے اتنے دور ہو گئے مصطفیٰ سے اتنے بیگانہ ہو گئے کہ جمعہ بھی تمہیں عید پسند ہو عرفہ کی عید بھی پسند ہو ساری پسند ہو وگر فلادت مصطفیٰ آئے تو عید بجبی ہو جائے اب آئیے جمعہ کیوں عید بنا آگے چلتے ہیں جمعہ بنیے کیوں عید بنا حدیث سے پوچھتے ہیں کہ جمعہ کا دن عید کیوں بنا آئیے آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث ہے سنن ابن ماجہ سہا ستہ کی حدیث کتاب و اقامت السلاة تبرانی المعجم الاوسط امام احمد بن حنبل کی المسند ابن خزیمہ کی السحی امام حاکم کی المستدرک کل کتب حدیث میں اور سہا ستہ ابن ماجہ بتا رہا ہوں کہ جمعہ عید کیوں بنا یاد للمسلمین اللہ نے اس دن کو عید کا دن بنایا ہے مسلمانوں دن گسل کیا کرو نئے کپڑے پہنا کرو خوشبو لگایا کرو نسوا کیا کرو چمک دمک سے آیا کرو کیوں جمعہ عید کا دن ہے ایک حدیث آگے یا رسول اللہ پھر اور کیا کریں یہ بات غور سے سنیں یا رسول اللہ پھر اور کیا کریں اور کیا کریں دوسری باب فضل یوم الجمع اور سنن نسائی کتاب الجمع اور ابن ماجہ کتاب اقامت السلام حضرت عوث بن عوث روایت کرتے رضی اللہ تعالی عنہ پہلی بتایا حضور نے فرمایا جمع عید کا دن ہے اللہ نے بنایا ہے اب یہ تیسری عید ثابت ہو گئی یا نہیں بولیے تو دو کہاں گئی پھر تو اسلام میں صرف دو عید ہیں وہ صرف دو کہاں گئی اللہ نے فرمایا جمع عید کا دن بنایا ہے باون عید جمع کی سال میں اور عید ہو گئی دو کی شرط ختم ہو گئی وہ عید شریح ہے واجب ہے یہ عید فرحت ہے عید محبت ہے اور بتا رہا ہوں کہ پھر آقا اور کیا کریں فرمایا اکسر علیہ من السلاة جمع کے دن مجھ پر کسرت سے درود و سلام پڑھا کرو عید کا دن ہے فرمایا جمع عید کا دن ہے نہایت ہویا کرو نئے کپڑے پینا کرو اور کسرت سے مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو دو باتیں آگئیں یا رسول اللہ یہ بات بھی سمجھ میں آگئیں یا رسول اللہ یہ بات بھی سمجھ میں کہ جمع عید ہے یوم عید ہے جمع کو حسل کریں جمع کو کسرت کے دن درود و سلام پڑھیں فہم نہ سمجھ آگئی مگر لیمہ نفع لیمہ کیوں کریں یہ عید کے دن کیوں بنا درود و سلام کیوں پڑھا جائے آقا نے فرمایا سب سے افضل دنوں میں یوم جمع ہے کیوں فی خلے کا آدم یہ حضرت آدم کے ملاد کا دن ہے یہ حضرت آدم کے ملاد کا دن ہے کیونکہ پہلے نبی ہیں ملاد اس لیے پیدائش کا دن ماں باپ تو نہیں تھے تو ولادت ماں باپ کے طریق پہ نہیں پیدائش تھی پیدائش خلقت تخلیق اس تخلیق کو استعارتاً سمجھانے کیلئے مول ملاد کہہ رہا ہوں چونکہ جمعہ پیدائش آدم کا دن ہے ملاد آدم کا دن ہے تو قیامت تک امت کے لیے ملاد آدم کے دن یوم جمعہ کو یوم عید لاد ہو جن کے صدقے خود آدم کی توبہ قبول ہوئی